بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل میں کیسے ہیں زب لوگ آئی ہوپ آپ زب لوگ ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں نے خوبصورت سے ڈریسز تو دیکھ لیے ہیں جو کہ میں نے بڑا ہی خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا اچھا اس ڈریس کی خاص بات بتاؤں میں نے یہ ایک کرتہ دیکھا تھا ایڈن روپ پہ اس کے ساتھ نہ میں نے پجاما دیکھا تھا اور نہ ہی دوبٹہ دیکھا تھا تو میں نے اس کے پک بنائی اور پک بنانے کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو خود ری کریٹ کروں یہ میں نے ایک کرتہ دیکھا تھا چار ہزار دو سو نبی روپے کا اب آپ لوگ خود ہی سوچیں کہ اتنا مہنگا کرتہ اور میں کیسے اپورڈ کر سکتی ہوں یا کوئی بھی بندہ صرف کرتہ ہی کرتہ چار ہزار دو سو نبی کا لے لے گا تو دوبٹہ اور پجاما کیسے بنائے گا اب جب میں نے بزار سے دیکھا کہ اس کی ایمبرویڈری ہو رہی تھی اس کرتے کے اوپر جبکہ اس کے اوپر لیس لگی ہو تھی جو میں نے کرتہ دیکھا تھا اس کے اوپر ایمبرویڈری تھی تو ایمبرویڈری مجھے کافی مہنگی پڑھ رہی تھی اس کے بعد میں نے ایک لیس کی جو کہ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دی ہے لینے کے بعد میں نے سمپل دیکھے سے اس کو کٹ کیا اچھا میں نے دو گز کپڑا لیا اورنج کلر کا اور دو ہی گز پنک کلر کا لیا تھا اس کے بعد جب میں نے یہ لیا تو مجھے اورنج والا جو کپڑا تھا وہ کم پڑ گیا اگر میں اورنج والا تین گز لے لیتی اور ایک گز پنک والا لے لیتی تو زیادہ بہتر رہتا تو چلیں آپ لوگوں کے لیے تو یہ آئیڈیا انشاءاللہ کام آئے گا آپ لوگوں کو تو مجھ سے تو میسٹیک ہو گئی اس کے علاوہ میں نے جب یہ لیا تھا تو میں نے آپ کو ساتھ سپرائز بھی بتاتی چلوں بارہ سو روپے کا میں نے یہ کپڑا لیا تھا دو گز تھا پینک کلر کا دو گز تھا اورنج کلر کا بارہ گز کپڑا لینے کے بعد میرے اس میں سے سلیو بھی بن گئے تو اور پوری اچھے خاتھی شرٹ بھی بن گئی تھی یہاں پہ میرے پاس چاک انتہاری کم رہ گیا ہے جبکہ میرے پاس چاک کی پوری جب بھی بڑی ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی آلک آ جاتی ہے بندے کو اٹھنے میں تو پھر میں نے بس آلکس تھوڑی سی کر لی اور آلکس کے آلک جو بھی کہتے ہیں برہر میری دبان میں تو آلک کہتے ہیں تو آپ لوگ بتائیے جاتے ہیں آپ لوگ کی دبان میں اس کے ساتھ جب میں نے اس کو کٹنگ کرنے کے لیے شولڈر کی کٹنگ کرنے کے لیے اس کو نشان لگایا میرا ویسے سات انچ کا ہوتا ہے آپ لوگ اپنے مرضی سے لگائیں سات انچ چوڑائی رکھیں اور سات انچ ہی لمبائی رکھیں یہ لارج سائز کی شورڈ بن رہی ہے اور فٹنگ مجھے چاہیے ٹونٹی تری انچ تو پھر میں اس حساب اس کو اوپر نشان لگاتے ہو اس کو آرام سے سمپل کرنے کے بعد جو آنا اچھا میرا یہاں پہ ہاتھ بلکل بھی سیدھا نہیں تھا پڑھ رہا تو میں نے بڑی مشکل سے یہ نشان لگایا پھر میں نے کہا اے چوڑا مارن کی کیا ضرورت ہے میں سیدھی سیدھی اس کو کٹ کرتی ہوں جو اسے طریقے سے نشان لگاتی ہوں یہاں پہ میرا ہاتھ صحیح پڑھ رہا تھا تو میں نے اس ہاتھ کو رکھتے ہو اور نشان لگاتے ہو کٹ کر لیا اب میں نے صرف اسی کو کٹ کرنا ہے جو دامن میں نے اٹائچ کرنا ہے اس کو اٹائچ کرنے کے بعد میں نے آور لاک کروانی ہے آور لاک کروانے کے بعد میں نے اس کو پر ڈیزائنن کر لینا یاد رہے کہ کبھی بھی اس طرح کے ڈیزائن بنانا ہوں یا کوئی بھی ڈیزائن بنانا ہوں تو آور لاک پہلے کبھاریا کریں ایسا نشان لگاتے ہوگا اب میں فرنٹ موڈے کی کٹنگ کرنے لگی ہوں فرنٹ موڈے کی کٹنگ بلکل لائٹ سی ہلکی سی کروں گی اچھا جب میں بازو کی کٹنگ کرتی ہوں میں ایک جیسی کٹنگ کرتی ہوں یعنی کہ ایکول کٹنگ ہوتی ہے جب میں اس کو اٹیچ کرنے لگتی ہوں شرٹ پہ تو پھر میں فرنٹ سائز کی ہلکی سی کٹنگ کر لیتی ہوں تو مجھے ایسے جی لگتا ہے آپ لوگ کو جیسے بھی جی لگے آپ لوگ اپنی مجھے سے بنا سکتے ہیں تیرہ انچ میں نے چاک رکھنے ہیں تیرہ انچ چاک رکھنے کے بعد ویسے تو میرے چودہ بھی رکھ سکتے ہوں لیکن میں تیرہ انچ رکھوں گی اور یہ ہماری پائنل سکوڈتی کی کٹنگ ہو گئی ہے اور یہاں پہ میں نے تیرہ تیرہ مڈا کر کے کپڑا رکھا ہوا تھا جو کہ میرے پاس ٹیمرا پکڑنے والا کوئی نہیں یہ میں نے بیٹ سائٹ کی کٹنگ دکھائی ہے اچھا ہم میں یہاں پہ پٹی فرنٹ والی کٹنگ کر لوں گی ویسے تو میں نے پٹی لگانا سکھایا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میری چینل پہ ویڈیو کر کے لیکن یہاں پہ میں نے بس اس کو کٹ کیا ہے اور بنا کے دکھایا ہے سٹیجنگ کی ویڈیو نہیں بنائی وہ کیوں نہیں بنائی وہ اس لئے نہیں بنائی کہ ویڈیو کافی لمبی ہو جانی تھا آپ نے بالکل سن پر اسی طریقے سے اس کو کٹ کرتے جانا ہے اور میں نے ایک سکیل رکھا ہوا ہے آپ لوگ اپنی مرضی سے بھی بنا سکتے ہیں مجھے سکیل کی چڑھائی کافی بہتر لگتی ہے یعنی کہ میں اس کی اگر پرمائش لے لیں گے میں نے چڑھائی پھر لبائی پھر کافی اچھے طریقے سے اس کے اوپر نہ لگا کے نشان اور میں اس کو کٹ کر لیں گی تو جب کٹ کروں گی اور اس طریقے سے اس کو چپکا پھر ریڈی کر لوں گی تو پھر مجھے آسانی ہو جائے گی آسانی ہونے کے بعد میں نے یہاں پہ سمپل طریقے سے لیس کو کٹ کرنا ہے لیس کٹ کر لوں گی پہلے تاکہ مجھے دیر نہ ہو جب میں نے کپڑے سلائی کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو جلدی جلدی مسئلہیں لگاتی جاؤں گی یہاں پہ جب میں نے یہ کٹ کیا بڑی ہی تسلی سے اور نفاست کے ساتھ کٹ کیا کیونکہ مجھے یہ زیگ زیگ والا جو تھانا ریزائن بس سمپل سا یہ چاہیے تھا اور ان کو بیچ میں اس طریقے سے ریموو کرتے ہوئے اور ان کو ہم نے پھیکنا نہیں یہ جہاں پہ ٹیش ہوں گے وہ بھی میں آپ لوں گے اسے ریزائن دروہ شیئر کروں گی انشاءاللہ تو یہ لیس چھوڑا نا میری کافی کام آ جائے گی اب میں نے اس کو لیس کو لیا تھا ڈھائی سو روپے کا ٹو ففٹی روپے کی یہ لیس لی تھی اور بارہ سو روپے کی شورٹ لی تھی ٹھیک ہے اور یہ کتنے ہوگئے چودہ سو پچاس روپے ہوگئے اس کے بعد میں نے یہاں پہ پکٹی اٹیج کر لیا پکٹی اٹیج کرنے کے بعد سمپل طریقے سے میں اٹیج لیا میں نے آپ ان کو کافی دفعہ دکھائی ہے کچھ لائٹ بھی نہیں تھی اگر لائٹ ہوتی تو میں ضرور آپ کو اسے شیئر کرتی جب میں نے یہ پکٹی اٹیج کی تھی تو اس فقت لائٹ نہیں تھی پتہ ہے پاکستان میں لائٹ کا بہت ایشو چڑھ رہا آج کل یہاں پہ میں نے چار بیٹس اٹیج کر لیا آپ لوگ اپنے مجھے سے تھوڑی سی برڈے بھی کر سکتی ہیں ویسے جو میرا ڈیزائن تھا اس میں اسی طریقے سے چار چھوٹے چھوٹے جو موٹی کہ لیں یا پرل کہ لیں تو وہ جو لگے ہوئے تھے تو پھر میں نے بھی سمپل تھی اسی طریقے سے لگاتے ہوئے اپنے ڈیزائن کو پورا کاپی کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ کامیاب ہو گئی میں اور ان کو جب میں اٹیج کر رہی تھی جس ہوں بار بار میرے ہاتھ پہ اٹھ لگ رہی تھی جو کہ مجھے بہت زیادہ پین ہی تھی لیکن جس بہن انسان کے در ہونا چاہئے کانسار ہو جاتے ہیں سلسے ہیں اب اس کے اوپر جو امبائیڈی تھی وہ بھی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی گلے کے اوپر ہلکی سی انہوں نے نا سنڈی ٹانگ کا تچ دیا ہوا تھا ہلکا سا اب مجھے سمجھ نہیں تھی آرہی کہ یار اس میں اتنا کون سا بڑا وہ پہاڑ ٹوٹ گیا ہے کہ جو اتنے پیسے چار ہزار دو سنبیر پیزہ گھٹا ہے اور بلکہ سمپل سی لون تھی اچھی والی لون تھی یہ جو میں نے لی تھی یہ بھی میں نے بہت اچھی والی لون پتھانوں کی دکان سے لی تھی پتھانوں کی دکان پہ کپڑا بہت خوبصورت ملتا ہے اب یہاں پہ میں نے یہ چار ہوں اٹیچ کر لی گئے ہیں جو کہ آپ لوگ کو ریڈی ہوتے ہی نظر آئیں گے بہت پیارے لگیں گے بلکہ سمپل سی پتی لگانی ہے آپ لوگوں نے ایک لگانی ہے پنک کلر کی اور ایک لگانی ہے آوریج کلر کی تو جب یہ ریڈی ہو جائے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو شیئر کروں گی پریس آپ لوگوں نے نا بس یہ سوچنا ہے کہ جو سندھی دھانکہ ہے نا بلکہ ہلکے اور دھیمے دھیمے ہاتھوں سے بنانے والا ہے کیونکہ اگر ہم دھاگہ خیش کے بنائیں گے تو کپڑا کچھے گا اب بلکہ بھی دھیمے لگے گا یہ جو میں نے دیکھا تھا سیم میں نے اسی طریقے سے اس کو پر کاپی کر لیا کاپی کرنے گا یہ میں نے پہشن کے دھاگے سے بنایا ہے آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ نلکی کے دھاگے سے بھی بنا سکتے ہیں برای سے میں نے یہ پہشن کے دھاگے سے بنایا ہے یا سنگل دھاگا لے کے اس کو سوئے میں ڈال کے دبل کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو اس طریقے سے اس کے اوپر بنا دیا ہے ہماری زبان میں اس کو یہ سندھی دھانکہ ہی کہتے ہیں آپ لوگوں کے زبان میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پرکا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے یہ ریڈی کرتے ہوئے اور دھاگے کو پیشے سے نکال کے آرام اس کو گرہ باندھ کے توڑ لینا ہے توڑنے کے بعد دوسرا ٹانکہ بھی ہم اسی طریقے سے ریڈی کریں گے اور ریڈی کرنے کے بعد انشاءاللہ وہ بہت پیارا لگے گا سمپل سا نیک لائن ہے گول نیک لائن ہے مگزی ڈال کے میں نے بنایا ہے یہ اوپر والا جو نیک لائن ہے بلکل سمپل طریقے سے نیک لائن بنایا گا یعنی کہ گولائی میں شیپ دے کے فرنٹ کی بھی اور ویک کی بھی آپ لوگ اپنے موجز سے بھی بنا سکتے ہیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں اب اس کے اوپر میں نے اس طریقے سے یہ ٹانکہ چھوٹے چھوٹے ٹانکے لیے اور میں لگاتی گئی یہ دیکھیں کتنی پیاری پکٹی سے نظر آ رہی ہے اب اس کی ڈریس کی فائنل لوک انشاءاللہ آپ نے شیپ کرتی ہوں جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گی یہ والی جو لائنٹ کی میں نے اس طریقے سے ٹیج کر لیتی گلو کے ساتھ آپ گم کے ساتھ بھی ٹیج کر سکتی ہیں تو پھر میں نے اس کو پرسائیں لگا لیتی آپ لوگ ایمبرائیڈی بھی کروا سکتے ہیں ایمبرائیڈی سوڑی سی مہنگی پڑ جائے گی اگر لیٹس میں گئی ہے تو لیٹس سے کام چلا لیں بس ہمیں کوپی ہی کرنا آنا تو آپ لوگ کو میرا ریس کیسا لگا اچھا لگا تو پلیس لائک کر دینا اور ویڈیو چلے گئے تو کنل کو سبسکر کر دینا پیس انجوائی ما ویڈیو اللہ پیس بانے آج اکنا